میری اگر اللہ یاد کریں گی پھر بھی میں تنہوں یاد آواں گا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنی مثال آپ ہے ان کا گھرانا بھی بہت اونچا بہت کلاسیکل کی دنیا میں ایک نام رکھتا ہے پٹیالیا گھرانا وہ کسی تارف کم تاج نہیں ایسا گانا درپت ہو لہکاری ہو غزل ہو گیت ہو ماشاءاللہ یہ ہر فلمولہ انہوں نے صرف میں بہترین کام کیا ہے ان کے بڑوں نے بہترین کام کیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حامدلی خان صاحب سر کیسے آپ سر تھوڑی سی آپ سے بات ہوگی خان صاحب آپ کے گھرانے کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے لوگ آمارتالی خان صاحب فتلی خان صاحب بڑے آدمی بڑے لوگ ایسا نام ان بھائیوں کی موجودگی میں آپ نے کیسے لگا کہ میں جگہ بنا سکتا ہوں یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ جب ان کا نام بہت زیادہ تھا تو یہ کوئی اللہ کی خاص قرآن واضح ہوئی میرے پہ کہ ان کے بعد نام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑا اور اتنا نام یہ سب دنیا جانتی ہے اس بات کو تو میرے لیے مشکل تھا لیکن اللہ کی بڑی قرآن واضح ہوئی کہ اور میری والدہ کی بھی خواہش تھی وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں میں نے دو بیٹوں کا تو نام دیکھا ہے میں اپنے تیسرے بیٹے کا بھی میں دعا کرتی ہوں کہ میں اس کا بھی نام دیکھنا چاہتی ہوں اور اللہ کی مہربانی سے ان کی حیاتی بھی میرا نام ہو گیا تھا خواہشہ وہ شامچو سی گرانہ پٹیالہ گرانہ اور دوسرے بہت سارے گرانے جو گاتی ہیں استاد سلامت اللہ خان استاد نزاکت اللہ خان استاد امانت اللہ خان استاد فتح اللہ خان کلاسیکل میں تو ان کا جواب نہیں ان کا کوئی جوڑی نہیں پھر یہ کیوں سوچا کہ کلاسیکل کے ساتھ میں غزل کی طرف ہوں تو عمام کے حالات دیکھے تو پھر تو میں نے میں نے نہیں شروع کی تھی غزل میرے بڑے بھائی امانت اللہ خان پہلے بہت غزل ہیں بہت بہت لاجوہب گئیں تو بس کیونکہ کام تو بڑا کلاسیکل میوزک ہی ہے میں اپنی ہر بی فلم میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ بڑا کام تو جیئے گئے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی کرونہ دا ہوئی ہے کہ میری غزلے بھی ہٹ ہوئیں پنجابی گئی تو وہ بھی ہٹ ہوئی تو اس کی کرونہ دی میری والدہ کی دعا تھی میرے پیچے اور میں نے تو زہر ہر بندہ کرتا ہی ہے تو وقت کی زورت تھی جس وجہ سے پھر میں بھی اس طرف آیا اور اللہ نے کرم کیا آپ نے ریڈیو بھی گایا ٹی وی بھی بہت ماشاءاللہ بڑا کام کیا فلم نسٹری میں بھی آپ نے ماشاءاللہ پوری دنہ کا ٹور کیا ہندوستان میں ہے تو ماشاءاللہ بھی آپ کا نام ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی اسد امانت اللہ خان صاحب ان کے ساتھ کی کپ کی ایک کرسے تک جوڑی رہی ہے ہاں جی وہ کلسکل ماشاءاللہ ایسا گاتے تھے وہ بھی ماشاءاللہ اور آپ بھی دونوں مگر غزل کے ساتھ جو آپ کے لئے لے کر رہی اور اس کا دکھایا پورشن وہ کام تھا ڈیوٹ غزل کا نا وہ ایک انداز میں سمتا ہوں کہ آپ دونوں نے اس کو انٹرڈیس کروایا تھا ہاں جی وہ ایسے ہے کہ میں جب اسد کے ساتھ گاتا تھا تو میں اس وقت صرف کلسکل گاتا تھا کیونکہ وہ اسد نے وہ کام سبھالا ہوا تھا تو وہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں نگاتے گاتے تو میرا تھا کہ میں گاؤں گا لیکن زیادہ میرا خیال کلسکل کی ضرف تھا تو اسد بڑا اچھا وہ پورے حساب کو جانتا تھا لیکن پھر وہ جب میں نے شروع کی تو وہ لوگوں نے پسند کی میری غزل ایٹو ہی وہ گزر گیا جو زبان ہے اور دل کی بستی ہے جی بستی اس سب میری غزلیں چلیں تو پھر وہ چل تو چل آپ اتنی گائیں ہیں کہ یاد بھی نہیں مجھے ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایٹو میں نے گایا انڈیا میں آپ کی بہت سارے کام کاپی کیا گیا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ انڈیا میں جو آپ کا کام ہوا ہے یہاں پہ کام کیا انہوں نے کیا اس کا وہ کرنے ڈلتے ہیں انڈیا میں وہ ظاہر ہے وہ کام کو سمجھتے ہیں سمجھتے تو ہمارے ملک میں بھی ایسی بات نہیں ہیں بڑے بڑے سننے والے ہیں بڑے بڑے زبرزرز کسم کے سننے والے لوگ یہاں بھی ہیں لیکن وہاں زیادہ ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ کے حساب سے ان کا جو ہلکہ ہے جو پورے سرکر ہے وہ بڑا ہے وہاں سے ایک ایٹم بھی چلاوا وہ دنیاں بھی ایک دم چھا جاتے ہیں تو وہ مارکیٹ تھی لیکن وہ قدر کرنے بھی جانتے ہیں دیکھیں جو بات ہے وہ کرنے پڑے گی باقی ٹھیک ہے دوسرے رنگ جو بھی ہیں وہ ہمیں نہیں اس بات لیکن سننے والے یہاں ہمارے ملک میں بھی بہت بہت اچھے لوگ ہیں جو گانے والے کی نچوڑ دیتے ہیں وہ پگڑ کے ایسے یہاں بھی ہیں لوگ ہیں ایک ہے ان کی ریشو کام ہے آپ نے ریڈیو پہ بہت سارا کام کیا ہے بہت زیادہ میوزی ڈریکٹروں تھے ہمارے سب کے ساتھ کام کیا استاد تصدیقل خان کے ساتھ کیسا لگا کام پرنے کام وہ بہت میرے بھائی تھے وہ کیونکہ دیکھیں میرا رشتہ جو ہے میں امانتلی فتلی ہاں کا چھوڑا بھائی ہوں میں ان کا بیٹا تو نہ فتلی ہاں کا ہو نہ امانتلی ہاں کا اس ساتھ سے میرے بھائی تھے وہ مجھے بھائیوں کے طرح پیار کرتے تھے پروڈوسر بہت اچھے تھے کمبوزر بہت اچھے تھے اور کلاسیکل بھی بہت اچھا تھا ان کا اور اتنے بڑے گائیوں کے وہ بھائی تھے پورا ایک چلسلہ ہے ان کا بہت اچھا اور مجھے بہت بہت حبت سے جب بھی لیڈیو پہ ملاقات ہو نہیں بلانا میری ایٹر رکارڈ کرنے یہ احتواقنے کا ان کی کمبوزیشن میں میں نے نہیں گایا لیکن میں نے کام کیا ان کے ذات بہت نفیس انسان اچانو سٹوڈیو میں میرے خیال اپنے ان کی کمپوزیشن گائی تھی وہ شاید فلم تھی بھائی تھے میرے بہت زبردست اور بہت طبیعت بڑی نفیس تھی بڑی حسبک طبیعت اور کمپوزر تو اچھے تھے پروڈوسر بھی بہت اچھے تھے پڑے لکھے تھے تو مجھے جب ان کی دیت ہوئی تھے مجھے افسوس ہوا تھا بہت اچھے انسان تھے کمپوزر بھی اتنے ایٹم چلے جو انہوں نے کہا ہے خان صاحب آج کل جتنی بھی جنریشن ہے نا وہ جلدی میں بڑی ہیں ہر کام میں جلدی ہے ان کو سیکھنے میں جلدی گانے میں جلدی چلنے میں جلدی میڈیا کے اندر آنے کی جلدی آپ نے اس دور میں یہ کام سکھا کہ جب بہت نرمی تھی تحمل تھا لوگ استادوں کی قدر کرتے تھے لوگوں کو استادوں کو پتا تھا تو آج کے جنریشن کے بارے میں کوئی ایسا میشہ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی کلو ٹھہراؤ پیدا کرو اپنے اندر بس وہی آپ علی بات کے گبرہات ہے کہ بس ایک تھوڑے سے عرصے بھی ہم چھا جائیں بس یہ بڑا مشکل کام ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ جلد بادی کا کام نہیں وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم سے سب چیزیں جا کے بنتی ہیں اور پہلے تو سب سے پہلے تو خدا کی قرب نوازی ہونے چاہیے پھر کام شروع ہوتا ہے تو باقی ٹھیک ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ارات میں چھا جائیں تو کچھ لوگ چھائے بھی ہیں اچانک حادثے بھی تو ہوتے ہیں ایسے حادثی سگر بھی ہیں گئی جو ایک بنی گئے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے سلسلہ تو باقی یہ مشکل کام ہے اس میں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے نام ہونے بھی بھی نام لگتا ہے تو اللہ سب کو عزت دے آپ کے بیٹے گاتے ہیں ماشی اللہ نیاب علی خان انام علی خان اور ولی علی خان گاتے ہیں وہ تینوں بہت اچھا گاتے ہیں جب میری نیاب سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نام ہم نے سجیس کیا تھا یہ آپ نے رکھا تھا اس کے کوئی ریزن تھی وہ راگہ ہاں جی ہاں جی ان کے بینڈ کا نام وہ ایسے تاکہ وہ کلاسیکل کو شیوز کرتے تھے نا آج کل کے میشن سازوں میں تو پھر میں نے دیکھا کیونکہ ہم راگ کہتے ہیں تو باہر یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں راگہ کہتے ہیں تو یہ کلاسیکل بیچ میں مکس کر کے گاتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے یہ نام سوچ جا تھا ان کا نام راگہ وہ اچھا بہت اچھا فیجر کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی کام میں نے سنا بھی دیکھا بھی ان کا تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ آپ کی لڑی کو لے کے آگے چل لیں نہیں وہ دیکھیں نا بینڈ تو ان کا ہے وہ جو میرا بیٹا ہے ولی احمد علی وہ بینڈ کو رن کرتا ہے اسی نے بنایا بھے تو وہ کمپوزر بھی بہت اچھا ہے اور جو آج کل کا سسٹم ہے اس کو سمجھتا ہے وہ تو دو بیٹے میرے جے ہیں وہ نیاب علی آپ کو پتہ کلاسکل بھی کہتے ہیں کہ اپنے وہ گھر کا بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ نہ کرتے ہیں تو پھر میں شاید اتراز کرتا تو لیکن آج کل کے زمانے کے ساتھ بھی چل رہے ہیں تو اپنے گھر کا کام بھی کر رہے ہیں ریسلی آپ نے اور تینوں نے مل کر گانا ایک بڑا اچھا اس کو پر فرم کیا ماشاءاللہ وہ بہت ہٹ بھی جا رہا ہے اس وقت یہ کیسے ایک آئیڈیا ہے اس کا جو میرے ساتھ کہا ہے وہ یہ ولی کا آئیڈیا ہے اس نے اس لیے کمپوز کیا ہے سارا پوری شیٹنگ میوزک کی اور جو ویڈیو کی وہ ولی نے کروایا ہے خان صاحب ہندوستان و پاکستان کے احلات جو اس وقت صورتہ نظر آ رہی ہے بڑی کوشش بھی ہے کہ احلات بہتر ہو جائے آپ دونوں بارڈر کے طرف پاپلور ہیں کوئی شک نہیں آپ کا ماشاءاللہ ادھر بھی نام ہے ادھر بھی نام ہے بلکہ دنیا پوری دنیا میں آپ کو جاننا جاتا ہے کوئی دونوں طرف کے سننے والوں کو اور میزک لور کو کوئی میسید دینا چاہتے ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ جی جو اچھا میزک کے کلاسیکل میزک میں تو یہ میزک صاحب سبھی اچھے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں لیکن بڑا کام تو پھر یہی ہے مشکل بھی یہی ہے بڑا بھی یہی ہے اور اس کو زیادہ سنیں اور اس کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی خیر جو جن لوگوں کو سمجھ وہ تو سنتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بے قدری ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو پرموٹ آپ کسی حد تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا یہ ایلیمنٹس ہے فیملیوں میں خاص پر کلیسکل گانے والوں میں اس کے برے میں آپ کہہ کیا ہوں گے نہیں بری بات ہے یہ سوچ رہے ہیں چاہیے کہ یہ کام بڑے عوام میں زیادہ پہلے اس طرف نہیں ہوتی آپس میں بس ایک دوسرے کو ٹھیک ہے ہوتا ہے چلو کسی حد تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دور میں تو نہیں تھا جب استاذ سلامت رخواہ استاذ نزارت کے لکھا اور استاذ امانت لکھا استاذ فتر لکھا حالانکہ لوگوں کی نظروں میں یہ تھا کہ ان کا بڑا وہ ہے حالان سینے وہ تو بیٹھ کے گٹھے ہنستے کلتے تھے کانے پینے ساتھ کاتے تھے میں نے تو بچپل پہ دیکھا ہے وہاں نا تو میرے بھائی سے جاتے امانتلی فضلی میں بھائی ہوں میں خانسہ نزارت کے لینے خانسہ اسلامت لینے کبھی بھائی ہوں مجھے وہ بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے اور کافی جب میری خانسہ خانسہ نے تعریف بھی کیے کہ حامل گوئیہ ہے کافی لوگوں سے بہنے سنیے یہ بات بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا اس کام میں اگر کسی لئے پھل پانا ہے کلاسیکل میں تو نیک نیتی سے کرنا چاہیے حق کی بات کرنی چاہیے جن لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی وہ کبھی پھلتے بھولتے ہیں وہ جتنا مردی کام کر لیں وہ ایک ہاتھ تک گرہتے ہیں بہت شکریہ خانسہ تینک یو تینک یو تینک یو آج ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانی کلاسیکل کی دنیا کے استاد حامدلی خانسہ جو کسی تعریف کا متعای نہیں ہے میرے یہ گلہ یاد کریں گی اپنے ہو ساتھ علی خان کو اجازت دیجئے گا نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ